اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی نمبر چار حدیث نمبر چار ان ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق صادق اور مصدوق ہم کو حدیث بیان کیا حدثانہ حدثانہ یہی سے محدثین نے حدیث بیان کرنے کے لئے کیا کہا حدثانہ حدثنہ یا پیچھے چنہیں اخبیرینی جبرائیل امن اخبیرینی اسی لئے محدثین کیا کہتے ہیں اخبیرنی اور اخبرنہ اس سارے الفاظ محدثین جو لیا ہو کیا ہے حدیث سے لئے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حدیث بیان کیا صادق اور مصدوق نے کیا صادق اور صادق کے معنی مصدوق جس کی تصدیق کی جائے کیا مطلب جس کی تصدیق اللہ نے کی جس کی تصدیق قرآن نے کیا اور جس کی جو باتیں اس نے بتا دیا دنیا نے ویسے ہی پایا جیسے اس نے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں آپ بتا تھے خود سچے ہیں دنیا نے آپ کو ہر خبر میں کیا پایا سچا فرمایا معلوم ہے نا ایک حدیث ہمیں یاد آئی سنن ابی دعوت کی خوزائمہ ابن ثابت ہمارے بہت مشایق ہیں ماشاءاللہ سنا ہوگا ایک صحابی ہے خوزائمہ ابن صادق مصدوق پر بات نکلیت بتا دے کہ چوب کہاں ویسے ہی بڑی طویل حدیث سنا ہوگا آپ لوگوں نے ایک مرتبہ نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددو سے اونٹ خرید لیا یاد ہے نا بازار میں گئے آپ کو اونٹ کی ضرورت تھی آپ نے اونٹ گھوڑا خرید دیا اور قیمت تیہ ہو گئی آپ گھوڑے بیٹھے فرمایا کہ میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں آؤ ہمارے گھر سے اپنا اپنی قیمت لے لو بددو جا رہا تھا کچھ لوگوں نے پوچھا باتا میں کتنے کے بیچا کہا اتنے میں ارے تم نے اتنا سستہ دے دیا اتنے میں تو میں کھرید لیتا قیمت بڑھا دیا اب اس بددو کی نیت خراب ہو گئی سوچا کیوں محمد کو دو اتنا ہم کو اور مل رہا ہے تو کیوں نہ دو وہ گیا کیا میرا گھوڑا دیں کہا کیا ہوا کہا میں آپ کے ہاتھوں نہیں بیچنا ہے کہا تم نے بیچا کہا کیوں بیچوں ہم کو اتنی مل رہی قیمت آپ کو کیوں دے دوں گا اللہ کے بندے میں گھوڑے پر بیٹھ کر کے یہاں تک آیا اور تُو قیمت لینے کے اتنی جلدی بدل گیا کہا میں نے گھوڑا آپ دیکھنے کے لیے لیے اور لے کر چلے آئے گھوڑا ہم پیچے چلے آ رہے ہیں آپ کی قیمت وصول نے کے لیے اللہ صلی اللہ فرمائے اللہ کے قسم تُو نے بیچا ہے بدو کہتا ہے کیا قسم اللہ کے قسم میں نے نہیں بیچا اب اگر اللہ کے رسول فرمائے اچھا بھائی ایسا کر لے جا تُو سچا میں جھوٹا تو دنیا کہتی محمد جھوٹ بولتے ہیں بڑے دشمن تھے اگر رسول بھی اپنی جگہ پڑھ گئے نہیں میں نے خریدا ہے تُو جھوٹ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں بیچتا بات پڑھی آگے پڑھی کچھ لوگ دڑھی بھی آئے کیا ہوا یا رسول اللہ یہ اونٹ گھوڑا میں نے خریدا ہے اور بیچا ہے قیمت لینے کے لیے آیا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہتا ہے کہ ہمیں اتنی قیمت ملے تو میں کیسے آپ کو بیچوں آپ گھوڑا دیکھنے کے لیے پکڑ کے بیٹھ کے چلے اپنے گھر ہم پر الزام رکھا رہا ہے اور کوئی گواہ نہیں اللہ اکسل کس کے سامنے نہیں بھی کوئی گواہ نہیں اس سے بات ہوئی سیدھا سادھا دیکھا میں لے کے آگیا بات بڑھتی گئی ایک آدمی آیا ترہ ترہ سا اللہ اکسل کو سمجھا رہا ہے لیکن اللہ اکسل اگر وہ واپس کر دے تو بددو کیا کہے گا یہ جھونٹ بولا دیکھو بددو اپنی بات مالا گیا اللہ اکسل بھی ڈھٹے رہے نہیں اللہ اکسل بھی میں سچا ہوں کہیں خوزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اب سمجھ میں آگیا ہے خوزیمہ ابن ثابت کہیں تھی ان کو کسی نے بتایا کہ ارے اتنا ہنگامہ ہو گیا ہے اللہ اکر رسول گھوڑے کھرید کے لائے لیکن بیشنے والا کہہ رہا میں نے نہیں بیشا آپ زبردستی لے کے آگئے اتنی بات بڑھ گئی ہے خوزیمہ ابن ثابت دوڑی ہوئی آئے پوچھا کہا یار رسول کیا بات ہے آنے فرما میں نے اس سے گھوڑا کھریدا بس قیمت تیہ ہو گئی ہم نے کہا آؤ قیمت لے کر کہ آ جاؤ اب قیمت لینے کیلئے آیا تو کہتا ہے میرا گھوڑا تاب لے کر چلے آئے اور میں نے بیشا نہیں تھا ہم کو تو اتنی قیمت مل رہی ہے کیسے آپ کو دے دیں گے جھوٹ بولنا آجے کہتا ہے نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں حضرت خوزیمہ ابن ثابت نے کہا کہ کوئی گواہ ہے کوئی گواہ نہیں کہا میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ سچے ہیں جھوٹا ہے السادق المزدو ہمیں حدیث بیان کی کس شخص نہیں جو صادق بھی ہے یار مزدو بھی ہے کہا کیا ہوا کام میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ سچے ہیں اور یہ جھوٹا ہے ایک گواہ تیار ہوگا اب ساری لوگ ارے تم اپنے کھیتی باڑی میں کام کرے تھے بھگے ہوئے آئے گواہ کشتے دے دو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹا ہے اور نبی سچے ہیں اللہ سن لے پوچھا بھئی کس بینہ پر سچ گواہی دیتا ہے کہا یا رسول اللہ صدقنا کفی خبر اس سما آسمان اتنا اوچا ارش کہا وہاں کی جو خبر دیتے ہیں آت تک اس میں آپ کو جھوٹا نہیں پایا تو زمین پر آپ جھوٹ کئی سے بول سکتے ہیں یہ ہے السادقل مصدوق صدقنا کفی خبر اس سما آت زندگی گدر گئی اوپر غیب کی خبر آپ نے جو دے دیا کبھی جھوٹا نہیں ثابت ہوا اس میں تو آج ایک گھوڑے کے خاطر آپ کیا جھوٹ بولیں گے اللہ کے نبی خوش ہوئے ساری پبلک نے قبول کیا اس کو واپس اٹھایا گیا اسی وقت وہی آئی اے ہمارے نبی جائیے آج سے اس کو ہم نے یہ عزت دیا کہ اس اکیلے کی گواہی دو گواہی ہے ایک ہی صحابی ہے جن کی گواہی کیا ہے وہ دو آگئی حدیث نا یہ ہے سلم السادقل مصدوق تو ہمارے نبی سادق بھین اور کتنے بھی جھوٹ بولتے ہیں خود ہی ان کی مثال ایسی ہے کہ اوپر اوپر کوئی تھوکتا ہے تو تھوک کہا آتا ہے اوپر سمجھ گئے نبی کو کوئی گالی دے کر کے بھرا بھلا کر ایک ہی نے دھمکی دی تھی تب محمد تیرا ستیا ناسو برباد ہو کر دی اللہ تجھے اللہ نے فورا بھین عدل کی نہیں نہیں آپ نہیں تب بھت ید اب یہ بھی اس کی بیوی یہ دونوں برباد ہوگی یہ خاندان تباہ ہوگا نبی کہیں اسادقل مصدوق اب آگے حدیث کیا ہے یو جمعو خلقہ فی وطن امہی اربعین یو من نطفت انسان انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلْ يَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِق انسان ذرا گور کیا کرے کہ کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا قرآن پاک سورِ حَج سورِ حَج اور سورتِ سورِ حَج اور سورة المومنون ان دونوں میں دیکھیں گے اور وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارَا ایک دن میں تم کو لانے ایسے نہیں پیدا کیا بڑے مراحل وہ مراحل کیا ہیں اب ذرا سنیں جب نہ کوئی اکثرا تھا نہ کوئی ایسی مشین تھی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے کوئی بتا سکے آج تو ایک فڑیا بھی نکل جائے تو مشین بتا دیتی ہے اس وقت نبی اس لئے حضرت عبداللہ بن مسدو نے کیا کہا اس سادقل مسدوک ایسی حضرت بھی آگئے ماں کے پیٹ میں چالیس دن آدمی کیا رہتا ہے نطفہ 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 وہ پانی جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے ممائل دعفق ممائل دعفق اور یہ پانی بھی اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں اللہ نے فرمایا یہ مادہ ہم ہی پیدا کر سکتے ہیں کائنات میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی ماں کے رحم میں کتنے دن پانی رکھتا ہے نطفہ چالیس دن ٹھیک ہے نا پھر سم یکون اللہ کا اللہ کا پھر کیا ہوتا ہے وہ علقہ علقہ کیا خون کا کیا جمع ہوا خون جمع ہوا خون یہ بھی چالیس دن چالیس دن تک مانی نطفہ موجود اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِمَّا اِمْ مَهِينَ اَلَا وَجْعَلْنَاهُ فِي قَرَارِمْ مَكِينَ اِلَا قَدْرِ مَعْلُومُ فَقَدَرُنَا تفدیل کے اب گوشت کی بوٹی لو تھڑا گوشت کا لو تھڑا مِسْسَرْ لَزَا لِقِ کتنے چالیس ہو گئے تین تین چالیس ہو گئے کتنے دین ہو گئے چلو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثُمَّ يُرُسَّلُوا إِلَيْهِ الْمَلَقِ پھر اللہ تعالی نہ ما کو پتا نہ باپ کو پتا نہ ڈاکٹر کو پتا لیکن رف کا نظام ذرا دیکھو انسان جب بھی اپنے رف کو بھول جائے پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے اس بچے کے ثُمَّ يُرُسَّلُوا إِلَيْهِ الْمَلَقِ فرشتہ پیدا گیا فَيَنْ فُقُفِيهِ الرُّوح اب اللہ تعالی کے حکم سے اس میں کیا پھوکتا ہے روح چلو وَيُعُمَرُوا بِأَرْبَئِ قَلِمَات پھر فرشتے کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ چار باتیں یا چار فیصلے اس کے بارے میں نوٹ کر دو نمبر ایک رزق ہوں اس کو رزق کتنا ملے گا کہاں سے ملے گا اور کیسا ملے گا فیصلہ ہو گیا ہے نا کب ہوا مور بھائی کب ہوا فیصلہ ہمارے ہاں شاوان کی پترہاوی تاریخ کو ہوتا ہے دیکھا قضابین جھوٹوں کا اہلِ بیداد کا دین کے ڈھاکو اور لٹیروں کا کہاں سے کہاں بات ہر بات اس لئے رب نے کیا فرمایا وَقَانَ أَمُرُهُ وَلَا تُتِعْمًا أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَالْتَوَحَوَا جو اپنے نفسانی خواہشات اپنے نفس کی پیروی کرے گا ہمیشہ اس کا ہر کام الٹا ہی ہوگا کبھی اس کا کام سیدھا نہیں ہوگا رب فیصلہ اُس دن کرتا ہے ہمارے ہاں دو رکار نبات پڑھتا ہوں یا نبات پڑھتی ہوں درازیے رزق کی دو 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 شعور فرما بردار مل جائے دو ساس فرما بردار ہو جائے دو جو ہے رزق میں برکت ہو جائے دو بچے پاس ہو جائے اللہ پتا نہیں پندر آمی شب کو پھر اتنا پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تب جاتے مردوں سے ملنے کے لیے یہ لوگوں کا طریقہ ہے لیمیداد کا لیکن یاد رکھو عاملت الناشو تسولانارن عمل کرتے کرتے ایک تھکے رہو گے لیکن جاؤ گے کہاں تسولانارن جانا ہے جہنم کیوں کل بدعتن ضلال وکل ضلالتن پھر نار تو لکھ دیا رزق لکھ دیا گیا نمبر دو وآجالہو اس کی اس بچے کی عمر کتنی ہوگی کیا لکھ دیا گیا عمر لکھ دی گئی رزق اور عمر وآمل ہی اور اس کا نمبر تین عمل یہ کیا عمل کرے گا وہ لکھ دیا گیا نمبر چار وَسَّقِيُّنْ اَوْسَعِيدْ یہ آگے نیک نیک بنے گا یا بُرَا چار ہو گئے نا آگے اللہ کے رسول نے کہتے ہیں فَوَلَّذِي لَا إِلَهَا غَيْرُهُ اس ذات کی قطب جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کے علاوہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اِنَّا حَدَكُمُ لَيَعْمَلُو بِعَمَلِ اَهِلِ الْجَنَّةِ تم میں سے ایک انسان ایک انسان سب نہیں یہ نکتہ یاد رکھنا یہیں حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے سب نہیں بلکہ اَحَدَكُمْ تم میں سے کوئی اَحَدَكُمْ کا مطلب تم میں سے پتا چلا سب کا معاملہ یہ ہے نہیں ہے فَأَيَا اِنَّا حَدَكُمْ تم میں سے ایک انسان تم میں سے کوئی لَيَعْمَلُو لَيَعْمَلُو فَيَعْمَلُو بِعَمَلِ اَهِلِ النَّارَ وہ عمل کرتا ہے جہنمیوں کا کیا عمل کرتا ہے ساری زندگی وہ کیا عمل کر رہا ہے جہنم میں لے جانے والے عمال کا لیکن فَيَدْخَلُو حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَا اللَّهُ وَبَيْنَا یہاں تک عمل کرتے کرتے اتنا جہنم کے قریب پہنچ گیا اس کے اس کے درمیان سب ایک سمجھو میٹر واقعی رہ گیا بس ایک زرہ یعنی ایک میٹر سے کچھ دادا باگیا سمجھ گئے نا ساری زندگی عمل کرتے کرتے کیا ہو گیا جہنم کا لیکن مرنے کے جو بالکل قریب آیا جہنم بالکل ایک مال ایک زرہ واقعی رہ گئی تو کوئی ایسا نیک عمل کر دیا جس کی اب کہاں چلا گئے ہو جنت پہنچ گیا سب نہیں بات ہوتی مثال نبی رہی ساتھ سلام کے مجلس میں یہودی بچہ آتا تھا ساری زندگی یہودی تھا ساری زندگی یہودی لیکن بیمار ہوا انلاق سننے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے وہ یہودی بچہ نہیں آتا لوگوں نے کہا پتہ نہیں پتہ اللہ چلا کہ بیمار ہے نبی رہی سلام ابو بکر عمر ساتھ اٹھے چلے گئے عیادت کے لئے تو یہودی ہٹ گیا سرہا نے اللہ اقصول کو بیٹھنے جگہ دے دی اللہ اقصول نے فرمایا بیٹے مسلمان ہو جاؤ دیکھتا ہے اللہ اقصول کو بات تو بڑی اچھی ہے لیکن سوچتا ہے مسلمان ہو گیا تو ظالم باپ کیا کرے گا یہودی وہ ڈرتا ہے کئی بار آپ نے دعوت دی حدیث مشہور ہے نا یہودی باپ سے بچہ یہود اپنے باپ سے ڈرتا ہے آخر میں باپ نے کیا کہا اتے عبل قاسم بیٹے میری بات نہیں سوان ہو دیکھو کم وقت رسول اللہ بھی نہیں کہتا اتنا تعصب رسول اللہ نہیں کہ عتے رسول نہیں عتے عبل عبل قاسم جو کہنے سن لو تمہاری نجات اسی میں ہے یہودی اللہ رسول کو ایسے ہی سچا جانتے ہیں جیسے سمجھتے ہیں کہ میرا ہی بیٹا ہے کسی اور کا بیٹا نہیں بیٹے عتے عبل قاسم لیکن رسول اللہ کہنے کے لئے تیار نہیں بیٹے باپ نے اشارہ کیا بیٹا کلمہ پڑھ مسلمان ہو گیا معلوم پڑھتا ہے ملکو موت انددار کرے تھے کلمہ پڑھ روح قبض ہو گئی رسول الحمدللہ پڑھتے ہو یہ باہر نکلے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کیا کا فرمائی کیوں اس بچے کے نصیب کیا لیکن دیکھا لیکن سو جھ اس لئے میں نے ترجمہ اشارہ کر دیا ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے ارے ہم تو ہندوستان میں رہ کے دیکھ رہے ہیں فیرون کو دیکھ رہے ہیں نمرود کو سنہ ساری زندگی اسی میں کافر مر کے جہانم میں گیا کبھی جنت نہیں تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے اس طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں ایک مثال میں نے دی اور وَإِنَّ أَحَدَكُمْ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ اور تم میں سے کوئی آدمی ساری زندگی کس کا عمل کرتا رہتا ہے جنت کا عمل کرتے کرتے اتنا قریب پہنچ گیا کہ بس ایک قدم اٹھائے تو کہاں پہنچ جائے جنت میں لیکن تقدیر غالب آگئی کوئی ایسا عمل کر دیا کہ وہ جہنم میں چلا گیا ایسا نہیں نہیں ہوتا ساری زندگی نیک کام کرتا رہا آخری عمر میں کم بخت مرتد ہو گیا قادیانی کہاں جائے گا مردہ غلام محمد کہاں جائے گا جتے سالات نبوت کا دعویٰ کیا مجدد بنا مشتہد بنا شیخ الاسلام بنا مناظر اسلام بنا سب کچھ اتنے بڑے برش گیر کہ مسلمان نے کہاں بس ایک ہی مرد ہے تو انگریز کا مقابلہ کرتا ہے کیا ہوا مرنے کے تقدیر غالی با گئی کم وقت کہاں گیا جہنم میں گیا مرتد ہو گیا کتنے لوگوں کو دیکھے ہو دیکھتے دیکھتے کتنے نیک عمال لیکن اسے اللہ کیا دعا مانگا کرتے تھے اللہ من اعذو کبی من الحور بعد کور یہی ہے وَلَا تَمُوتُن لَا وَأَلْتُم مسلمون تَوَفَّنِ مسلمون وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ حضرت یوسیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ بلخیر کی دعا کیا کرو یہ نہیں پتا اور حدیث مشکار میں موجود ہے جب مومن مرنے لگتا ہے تو سیطان خرار ہو جاتا ہے یہودی بننے کی بڑی فائدے بتاتا ہے عیشائی بننے کی بڑے فائدے دکھاتا ہے امام احمد بن حمل کے بیٹے کہتے میرے والد کا انتقال جب ہو رہا تھا تو میں اس موقع پہ کھڑا دیکھ رہا تھا آخری میں بار بار حلق سوک جاتا تھا میرے والد پانی کی طرح اشارہ کرتے میں چمچے سے پانی اپنے والد کی مو بھی تب گاتا تھا ایک مردہ کہا بیٹے پانی لا اشارہ کیا پانی لے کے جب آیا قریب لا نہیں دوستو دعا کرو خاتمہ بلخور خیر ہو دین پر قائم رہنے کی دعا جہاں بیٹا ماتے ہو بیٹی ماتے ہو اولاد ماتے ہو رسک ماتے ہو وہی خاتمہ خیر احمد بن حنبل کے بیٹے اپنا چشمدی دعا کیا نکل کرتے ہیں میرے والد نے بڑے زور سے کہا لا میں ڈر گیا پانی رکھ دیا سوچتا ہوں کہ والد صاحب پانی مگائے شاید تکلیف زیادہ ہے ڈار دے رہے پھر تھوڑے دیر کے بعد کہا بیٹے پانی لاؤ پانی لے کے آنا چاہا چیسے قریب آیا لا نہیں بڑے زور سے ڈاٹا تین مرتبہ ایسے ہوا پانی مگاتے ہیں جب پانی لے کے جاتا ہوں تو بے ڈار دیتے ہیں تین مرتبہ کے بعد کہا لائے تو پانی پیا اس حالت میں جب دکھ تھا بڑی تکلیف کہ میرے والد اس طرح سے ڈاٹ رہے ہیں پانی مگتے ہیں پھر ہٹا دیتے ہیں میں نے پوچھا کہ والد صاحب کیوں آپ ہم کو دھتکار دے رہے تھے آپ پیاسے پانی مگتے ہیں میں پانی دے پیش کر رہا تھا لیکن آپ اچانک کسی بدل جاتے تھے تو کہتے ہیں بیتے میرے سر پر ابلیس کمبقت شیطان کھڑا تھا شیطان کھڑا تھا اور کہتا تھا احمد تمہارا آخری وقت ہے کوئی پروان نہ کرو تم نے اتنے نیک آمال کیے ہو اتنا دین کی خیمن مرو گے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے میں نے میں نے کہا اللہ نہیں تین مرتبہ اسے کیا بیتے شیطان زندگی پر ہم کو بھیکانا چاہا برائی کے طرف نہیں کامیاب ہوا آج مرتے وقت ہمیں ہماری نیکیوں پر ہمیں شاباسی دے کر کہ ہمارے اندر تکبر پیدا کرنا چاہیتا تھا ابلیس یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہہ دوں گا احمد کوئی پروہ نہ کوئی ٹنشن نہیں تمہیں تم نے اتنی دین کی خدمت اتنی قربانیاں اتنی عبادتیں کی ہیں آپ تو مرنے کے مات سیدھے جنت میں چلے جائیں گے وہ تعریف کرے تعریف سن کر کے میں اپنے نیکیوں پر اترانے لگوں ہاں بات صحیح کہہ رہا ہے یہ بڑا اچھا دوست ہے ہم نے اتنی نیکیاں کی اب ہمارا کیا بھی گڑے گا بیتے شیطان ہماری تعریف کر کے ہمارے اندر قبر و تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا اور بیتے معلوم ہیں کہ اللہ اگر رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے بارابر تکبر آ گیا اللہ اس کے اوپر جنت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا دیکھا اس لیے بتایا کہ شیطان کے بہت مقرحیں سمجھ گئے نا ایسی تعریف کر کے بھی وہ ہمارا خاتمہ بشر کرانا چاہے تھا اس لیے ہمیشہ کیا دعا کرنی چاہیے توفنی مسلمہ وآلہ دوستو یہ سارا سننا رمضان آ رہا ہے ساری عبادت ساری نیکیاں واللہ اگر خاتمہ بلخیر نہ ہو تو سب بیکار چلا گیا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِلْخَوَاتِيمِ سُلِمَان لے گا حضرت یوسف ورہی سرات صلی اللہ کو ترہ دیکھو کس چیز کی کمی تھی پورے سور یوسف کو پڑھ ڈالو کس چیز کی کمی تھی جیل میں کوئے میں ڈالے گئی اللہ نے کوئے سے نکالا پھر کوئے کے بعد جیل میں ڈالے گئے اللہ نے جیل سے نکالا پھر قیدی تھے گلام تھے اللہ نے بادشاہت سے نواز دیا رسول و پیغمبر بن گئے رسالت نبوت بادشاہت ماں باپ ایک زبانے سے جدہ تھے اللہ نے سب کو ملا دیا سب کچھ ملا دیا نا سب کچھ مل جانے کے بعد دوستو فکر کرو اس حدیث پر درہ غور کرو اسی لئے یہاں نکل کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو اس حدیث کے نکل کرنے کے مطلب کیا ہے فکر آخرت اور کبھی اپنی نیکی پر نہ ہی ترہا ہو نیکی ملٹوں میں ختم ہو سکتی ہیں ملٹوں میں ایک حرکت کے ختم ہو گئی اس لئے ہمیشہ خاتمہ بلخور یوسف علیہ السلام کیا دعا باگتے ہیں آخر میں کیا دعا باگتے ہیں ربی قدات ایتنی من الملک دعا باگی نا ربی قدات ایتنی من الملک اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی دیا نا مجھے نبوت اور سالت عطا کی اللہ مجھے بہترین قسم کی خواب کی تعبیر وانے والے بنا بنایا بادشاہت دی نبوت دیا اور اللہ مجھے ماں باپ کو ملا دیا ہمیں ایک خواب کی تعبیر انتوالیی فی الدنیا اور آخر اللہ جسے دنیا میں آپ نے میری مدد کی ہے مرنے کے بعد آخرت میں میری مدد کرنا دیکھنا آخر میں توفنی مسلمہ والہ کنی اللہ سب کچھ تو نے دیا لیکن اسلام پر خاتمہ نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں بیکار توفنی مسلمہ وآلہ اکنی صالح اللہ اسلام پر موت دینا اور مرنے کے بعد ہمیں نیک لوگوں میں صالح میں شامل کر دینا جس نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں جس نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں مرض الموت میں کس قدر آپ تکلیف میں گشی تاری ہو جاتی ہیں کبھی چادر اڑ لیتے بانی کے چھیتیں مارتے ہیں کتنی تکلیف میں اور تداشا کہتی ہے میں قریب گئی تو کیا دوبا کر رہے تھے اللہم اللہم الرفیق اللہ اللہ الرفیق تیرے نیک لوگ جو گذرے ہیں اللہ آلہ درجے کی روحوں میں میری روح استاخل کر دینا خاتمہ بال خیر کی تو دوستو کبھی ایسا انسان کے سامنے آتا ہے اس لئے مومن کو چاہیئے کہ ہمیشہ ہر چیز کے دوستو جہاں دعا باگتے ہو وہاں خاتمہ بال خیر کی واللہ کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا پہچان میں بڑا نیک شالح لیکن مرنے کے پہلے 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 پتہ نہیں کتنے اسی اللہ اکسل نے کیا فرمایا لوگوں انسان جو جوتے کا تصوہ پہنتا ہے اس سے قریب اس کی کیا ہے موت یہی دوستو ہمیشہ اس حدیث عبرت و نصیحت حاصل کریں نیکی کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا تھا کہ اگلا قدم اٹھائے تو جنت میں داخل ہو جائے لیکن ایسی حرکت کر دیا قلعہ اٹھا کر کہاں داخل کیا گیا وہ جاننا میں چلا گیا خاتمہ بشر ہو گیا خاتمہ بھی خیر نہ ہوا اور اپنے دوست حباب خاص طور سے اپنے بچوں کو وَاَصْتَابِهَا عِبْرَاهِيمُوَا وَيَاكُوب يَا بَنِيَ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا لَكُمُ الدِّينَ آگے آگے فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَلْتُمْ باپ مر رہا ہے روح قبض ہونے والی ہے یاکوب علیہ السلام کی آخری لمحے میں ہیں بیتے کاروبار میں تم یہ لے لینا وہ لینا وہ لے لینا یہ کچھ نہیں کیا بصیت کر رہے ہیں اللہ آج انسان انسان مرتا ہے پتہ نہیں کتنی چیز کی وسیعت کر کے جاتا ہے لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے بعد میرے بچے کہیں غلط راہ پڑنا چلے جائیں لیکن اللہ وانوں کا رہا دیکھو یا بنیہ یا بنیہ میرے بچوں ان اللہ استفع لکم الدین تمہیں اللہ نے وہ دین تمہارے لیے منتقب کیا جس دین پر مرو گے تو کہاں تک پہنچ جاؤ گے جنت ذرا سوچو آج ہے کوئی باپ اس طرح سے جو اپنی اولاد کی آخری کتنی فکر کرے اپنی فکر نہیں تو اس کی فکر کیا کرے گا بس اللہ کریم اللہ کریم ایک ہے کہ انسان شکار رہے لی رہتا ہے بیٹو اللہ نے بڑا دین پسند کیا ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن خبردار وسیعت کرتا ہوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَلْتُمْ بیٹی ہرگز تمہیں سے کسی کے موت نہ آئے مگر اسی دین میں اللہ اس کے رسول کے تاتھ و فرما برداری کرتے ہوئے تو دوستو اس حدیث سے کوئی ہے امام نوبی رحمت اللہ علیہ نے یہاں اسی لئے نکل کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس چیت کو کیا کریں آخرت کی فکر کریں دنیا سے بالکل آخرت سے بالکل خبر نہ ہو جائیں لا پروہ نہ ہو جائیں اسی لئے ہمیشہ انسان کو کیا کرنا چاہیے موت کو ابھی کل رات کے اصلاح پوچھ لے گے موت کو یاد کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا میں نے کہا قبرستان جاؤ قبرستان جاؤ اللہ سننے فرمایا لوگو قبرستان کی زیارت ضرور کیا کرو ضرور کرو کیوں قبرستان کی زیارت کرو گے تمہیں موت یاد آئے گی اور دنیا سے بے رقبت پیدا ہوگی لیکن آج کوئی مسلمان جلدی موت کو یاد کرنے کے لئے اپنی آخرت کو یاد کر کے کبھی قبرستان نہیں جاتا کوئی گیا تو صرف جنادہ پڑھنے کے لئے اور نہیں تو چادر چھانے کے لئے ختم پڑھنے کے لئے جائے گا چراغ جلانے کے لئے جائے گا اور اگر پنکے کی بیٹری ختم ہو گئی ہے تو یوکے میں نے دو ایک مہیت میں شرکت کیا یوکے میں تو وہاں قبرستان کے اندر گئے تو چھوٹے چھوٹے قبر پر پنکے لگے ہوئے ہیں کیا لگے ہوئے ہیں پلاسٹک کے پنکے لگے ہوئے ہیں اور چلتا رہتا ہے ہم نے کہا کیوں تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہا تا کی جہانم کی آگ جو اگر اببہ ہو گئے تو یہ پنکہ جو ہے ترہ جہانم کی آگ کو میٹ ان چائنہ اور ایک فٹ کا پنکہ جو ہے وہ ٹھنڈا کا ربی ایمان اتنا ربی ایمان انسان ہے اتنی بڑی جہالت انسان کی پھر پنکہ جب بند ہو گیا تو بیٹری جا کے بدلتا ہے یہ حالت ہے اتنا زیادہ آخرت سے بے خبر کہ باپ مر گیا باہر پنکہ فٹ کر رہا ہے اور ہمارے ہندوستان میں فول ڈالتے ہیں تاکہ فول تصویر پڑھیں تو اببہ جو ہیں وہ ان کا عذابِ قبر ہلکہ ہو جائے دیکھو آپ نے کس لئے فول ڈالتا ہے یہ مقصد ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کرتا ہے انسان لیکن موت کو کبھی یاد کرنے کے لیے نہیں جائے قبر کی زیارت کرو وہاں جاؤ گے تب گوھر کرو کہ کتنے ہیں سوئے ہوئے کون کون تھے زمین کھا گئی کتنے کئے ہیں نوجوان کئیسے کئیسے نشاں مٹ گئے ناموار کیسے ہاں جھاک دیکھو پھر درہ سوچو کہ یہ اتنی بڑی بیلڈنگ کا مالک پورا مارکٹ پوری مارکٹ اتنے ٹاور اتنے شاپنگ مال لیکن اس کا بنانے والا کہاں گیا اور گیا تو کیا لے کے گیا کوئی ٹاور گیا کوئی فلیٹ وہاں بھی گیا ایسی وہاں بھی کمبکت نے فٹ کر آیا کہ سب یہیں چھوڑ کر گیا وہ تین میٹر یا چند میٹر کفن کے لابا کچھ نہ لے کے گیا کیا لے کے گیا ہم بھی سب کچھ کر رہے تو کیا لے کر کے جائیں گے جب آتا کوئی نہیں لے کے گیا تو ہم کیا لے کر کے جائیں گے یہ ہے مقصد میری بھائی آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے قبر کی زیارت کی جائیں اور موت کو کسرت سے یاد کریں جگو کچھ کر لے کے لپی جائیں گے جگو کچھ کر لے کے لپی جگن کچھ کر لے کیا جب یہاں ڈیژی دیژی دیژی دیٹر کچھ کر لے چھوڑی موسیقی